اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیمات دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو پانی کے مشکیزیں ہیں ان کو باندھ دیا کرو اور اس پر اللہ کا نام لو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے برطنوں کو ڈھاپ دو اس پر اللہ کا نام لو اور چاہو تو اس پر کوئی چیز آردھ کے طور پر بھی رکھ دو اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم تعلیمات دیں جو دراصل گھروں کو شیاطین کی شرارتوں سے اور اسی طرح سے وباؤں سے امراض سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے یا نسخہ ہے علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے پہلی چیز کہ آپ نے بتایا کہ پانی پینے کے جو مشکیزیں ہیں ان کو باندھ دیا کرو یعنی آج کل کے اعتبار سے گھروں میں جس میں پینے کا پانی رکھا جاتا ہے یا استعمال کا پانی ان برطنوں کو بند کرنی کی ضرورت ہے اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس لیے کہ مختلف کیڑے مکوڑے اور بہت ساری نقصان دی چیزیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں اور اس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ گھر کے جو برطن ہیں جن میں کھانا پینہ بنایا جاتا ہے اور ان کو اگر خالی رکھ دیا جائے یا جس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دھاپ دو ان کے ڈھکن بند کر دو اور اللہ کا نام لے لو اگر بند کرنے کے لیے ایسی چیز نہیں ملتی ہے جو مکمل دھاپ دے تو تمہیں اس پر کوئی ایک چیز آڑ کے طور پر رکھ دینا مناسب ہے چاہے ایک لکڑی ہی ہو بسم اللہ کہہ کے رکھ دینے سے اس میں آنے والے مسائل اور پریشانیوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت میں چراغ اور قندیلیں ہیں ان کو بند کر دیا کرو اس میں آپ نے جو بتایا کہ برطنوں کو ڈھاپ دو اس میں اس لیے کہ ایک اور روایت مسلم کی ہے آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں آسمان سے ایک وبا نازل ہوتی ہے اور اگر ایسے برطن جن پر اللہ کا نام لے کر دھکن بن نہ کیے گئے ہوں ان کو ڈھاپا نہ گیا ہوں وہ وبا ان برطنوں میں داخل ہو جاتی ہے نازل ہو جاتی ہے اور پھر انسان اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے پھر اسی طرح سے جو آپ نے بتایا کہ اپنے چراغوں کو قندیلوں کو بند کر دیا کرو یہ کیونکہ پچھلے ادوار میں لوگ اپنے گھروں میں لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی چراغ ہوا کرتے تھے قندیلیں ہوا کرتی تھی جس میں چراغ اور آگ لگانا پڑتا تھا اللہ کی نبی علیہ السلام سے مطالف آتا ہے صحیح ابو دعوت کی روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ایک قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے ایک چوہہ نے جو چراغ میں روئی ہوتی ہے یا کپڑا ہوتا ہے جو جل رہا تھا اس کو لے کر کے یہاں وہاں گھوم کر جہاں اللہ کی نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اس پر اس نے پھینک دیا جس سے آپ کے بیٹھے ہوئے اس قالین میں ایک درہم کے مانند حصہ جل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سوتے ہوئے سونے سے پہلے اپنے گھروں میں جلنے والے چراغوں کو بند کر دیا کرو صحیح بخاری کی روایت میں اس قدر وضاحت آپ نے فرما دی کہ شیاطین ان چوہوں کو یا چپکلیوں کے ذریعے سے ان کو مجبور کرتے ہیں اور شرارت پر مامور کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے گھر میں یہ چراغ اُلٹ جاتے ہیں اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے گھروں میں آگ لگ سکتی ہے اس وجہ سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہیں آج کے دور کے لحاظ سے بعض علماء سے یہ پوچھا گیا کہ آج جس طریقے سے ہماری لائٹیں ہیں ان کو بند کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے کیونکہ حدیث کی تعلیمات ہیں ان کی مسئلحت قیامت تک موجود ہیں تو آج بھی الیکٹرک سٹی سے بھی نقصان بہت ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں زیادہ پاور نہ رہیں کم سے کم رکھ کر کے انسان سونے کی کوشش کریں اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہونے والے بڑے نقصان سے لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور گھروں میں خیر و بھلائی اللہ نازل فرمائے آمین